تو قائد عوام نے نہ صرف نعرہ لگایا اس نعرہ پہ عمل درامت کی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے بھی نہ صرف نعرہ لگایا اس نظریہ پہ اس منشور پہ عمل درامت کی اور آج کی جو حالات ہیں ان حالات کی مطابق بہت ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نحنت کرے سیاست کرے جدوجہد کرے اور اس لئے حکومت بنائیں اس لئے حکومت بنائیں کہ ہمیں اسی روٹی کپرہ اور مکان کا نانا پہ عمل کرنا پرے گا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے کوئی ایسا سیاسی جماعت موجود ہی نہیں ہے جو میں اس کا نام لوگوں کہوں یہ میرا مخالف ہے میں تو قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کا نواسہ ہوں میں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میرا مخالف یہ مہنگائی ہے یہ بے رزگاری ہے یہ غربت ہے اور مجھے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے اس ملک کی عوام کی ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ ان غریبوں کے جن کے امید شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو بنی تھی ان غریبوں کا جن کا خدمت قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو نے کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ان کا خدمت کرے ان کو اس مہنگائے کی سنامی سے بچائیں گھر گھر تک روزگار کے مواقعے میرے نوجوان بھائیں اور بہنوں کا فرہام کیا جائے اس غربت کا ہم مقابلہ کرے اور میرا خیال میں باقی سیاسی جماعتوں کا اب اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے جو اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کلواتے تھے انہوں نے تبدیلی نہیں تباہی کیا جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیئے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اور گورننس اور ڈیلیولی کے نمائندہ بنائے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں نہ خدمت کرنے جانتے ہیں نہ گورننس کرنے جانتے ہیں وہ تو پاکستان مہنگائے لیگ بن چکے ہیں